شیمد و مرمیڈیز میں آپ کا سواغت ہوں اور وہاں کو وشنو قرآن کے حساب سے بتائیں گے کہ دیر تک روزمرہ کے چار کام نہیں کرنے چھئے وڑنا اسے نقصان بکتا ہے لیکن ویکتی کے جیون کو سفل اور سکھمیں بنانے کے لیے صدیوں سے ہمارے قرآنوں اور غرنتوں میں کئی باتیں بتائی گئی وشنو قرآن میں کچھ ایسے کاروی کے بارے میں بتائے گیا ہے جنہیں کبھی بھی ویکتی کو زیادہ دیر تک نہیں کرنا چاہیے تو آپ سکچیں گے بھائی یہ تھا کونسا کام ہے دیکھیں اسنان کرنا ہر ایک ویکتی کے لیے صحیحت کے لیے آج سے بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اگر اسنان زیادہ دیر تک کیا جائے تو کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں اس لئے اسنان کرنے کا کام جلدی سے جلدی کر لینا چاہیے مطلب جو بھی ہے آپ کو زیادہ دیر تک پانی میں بھیگنے کی ضرورتی ہے پھر زیادہ دیر تک سونا اور دیر تک جاگنا دونوں ہی خراب مانا جاتا ہے وشنو پران کے انصار سونے اور جاگنے کے سمیے پر خاص دھیان دینا چاہیے ویکتی کو ہمیشہ برمہ مہورت میں اٹھ جانا چاہیے یہی سروس شیشت ہوتا ہے وشنو پران کے انصار لمبے سمیے تک شاریک سمدھ میں نہیں بنانا چاہیے اس سے جو شریر ہے ہمارا وہ شریر کمزور ہونے رکھتا ہے تو لمبے سمیے تک شاریک سمدھ میں بنانا آوویڈ کرنا چاہیے ویائیام کرنا شریر کے لئے کافی فائدے مند ہوتا ہے لیکن زیادہ سمیے تک کسرت نہیں کرنا چاہیے ویائیام اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا ضروری ہے تو دھنیواز آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیجئے دھنیواز موسیقا